سے بلکل مختلف تھا پہلے جب مراقبہ شروع کروایا گیا تو جیسے جیسے میاں صاحب فرماتے گئے ہم فالو کرتے گئے کچھ چیزیں ظاہر نہیں ہو رہی تھی لیکن حضرت صاحب کا تصور بار بار اور اللہ کے توقع پر اور اس کی نعمتوں کا شکرانہ اور جس طرح آجزی کا طریقہ بتایا گیا تھا میں اس کو بار بار ابزرور کر رہا تھا زرد رنگ کی پہلی جو لائٹ تھی جو مجھے محسوس ہوئی اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے مراقبہ آگے بڑھتا گیا مجھے اسم اللہ جو کہ پہلے دکھائی نہیں دے رہا تھا میں نے اس کو محسوس کیا دیکھا پھر اس کا سبز رنگ پھر اس کا نور اور اسی طرح پھر جیسے جیسے مراقبہ آگے بڑھتا گیا جب ہم مسجد نوی شریف میں پہنچے تو وہاں آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پاک کو میں نے نور کی تجلیات میں لپٹا ہوا دیکھا اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تصور اور جب اس کی بات ہوئی تو جب وہاں میں نے خود کو پایا محسوس کیا تو باب کعبہ میں سے بہت تیز نور تھا بہت تیز نور تجلیات تھیں جو نکل رہی تھی اور ایک نور کی رسی تھی گویا میں وہ میں دیکھ سکتا تھا میں بلکل اس کو اور اس وقت حضرت صاحب کے خاص نظرِ عنایت جو میں نے دیکھی کہ میرے اوپر ایک نور کی تجلی جو حضرت صاحب کے تبسل سے اور یہ پہلے دو سواب بتا رہے تھے تو وہ چیزیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ابھی جب خود میں نے محسوس کیا میں اس چیز میں داخل ہوا تو میں محسوس کیا کہ یہ ایک پورا جہان ہے اور اس میں بار بار استاد مطرم کا ان کی ذات کا ان کی نسبت سے اور خدا کے توقع سے اس میں آسانی کے ساتھ میں یہ چیزیں دیکھ سکتا تھا پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو محسوس نے کہا کہ آپ نے نماز میں تصور باندھنا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں یا مسئل نوی شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں یک سوئی کے لئے تو ایسا پہلے بھی کرتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ یک سوئی حاصلو لیکن آج جب نماز ادا کی تو میں نے یہ تصور باندھا کہ میں استاد مطرم کی قیادت میں میں نماز ادا کر رہا مسئل نوی شریف میں یہ میرا تصور تھا لیکن اس کے بعد منظر بدل گیا میں نے دیکھا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں صحابہ اکرام کے ساتھ نماز ادا کر یہ تصور نہیں تھا سوئی حاصل میں خود کو سنبھال نہیں پایا بلا شبا روحانی میں راج کر یہ جہان بہت بڑا ہے اور رہنے کامل کے بغیر کوئی انسان بامراد نہیں ہو سکتا میں اللہ کا شکر گزار رہا ہوں کہ اس نے مجھ پر بلکہ ہم سب پر یہ خاص کرام فرمایا میں شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ضرور نصیت فرمائیں کہ ہم آپ سے زیادہ سے زیادہ محبت آپ سے زیادہ سے زیادہ فیض اور اپنے دل میں آپ سے زیادہ سے زیادہ عرفت کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور آپ کی محبتوں کا کیسے سمیٹ سکتے ہیں اور آپ کی نظر میں مہموب کیسے بن سکتے ہیں جزا کرلہ شکریہ مسئلہ میکنے اصل مقصود تو اللہ کا محبوب بننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے تو جب بندہ ان سے اچھا تعلق رکھتا ہے اور ان کا محبوب بان جاتا ہے تو نیک لوگ تو کیا جانور پرند اس بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں اور اس سے وہ محبت رکھتے ہیں تو آپ نے جو سوال کیا کہ ہم کیسے تو وہ وہی جو آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں استقامت اور بڑھیں مشہور حدیث ہے کہ جب بندہ صحیح ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے اپنے معاملات کو تو اللہ جل مجدہو جبریل علیہ السلام کو بلا کر رشتوں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں جبریل تم بھی اس سے محبت کرو پھر حاملین عرش بھی اس سے محبت کرے اعلان ہوتا ہے ساتھویں اسمان چھٹے اسمان پانچویں اسمان یہاں تک کے زمین تو اس طرح فرما رہے ہیں کہ ہم کیسے محبوب بنے میں تو ویسے یعنی گناہگار بندہ گناہگار سے مراد یہ ہے کہ بطرح سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں نیکیاں بھی تھوڑی بہت اللہ کی توفیق سے کر لی کبھی ففلت بھی ہوگی لیکن جو ہے جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ گناہگار بھی اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اور چریند پریند بھی محبت کرتے ہیں کوئی سراستے پر بندہ چلے تو باقی آپ پر جو قرب ہوا اللہ پاکہ فضل ہے رحمت ہے اور جو آپ نے دو باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم ہے کہ جن لوگوں کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے اگر ان کا نیت ٹھیک ہے سارا خوش تو بار بار جو آپ نے خیال اور تصور یہ لے کی آئے کہ توقل تو اکل کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرے ہی کرنے سے ہونا ہے میں تو جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں لیکن اصل جو ہے یہ جب تیرے ہی قدرت سے اور تیرے ہی فضل سے اور رحمت سے ہونا ہے میرے عمل سے نہیں تو بار بار جب یہ بندے کے اندر آئے اور بندہ اللہ پاک کی مدد کو پکارتا ہے تو اس پر اللہ پاک پھر کرم کا تک کیونکہ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ تو بندہ مجھ پر سارا اس نے چھوڑ دیا ہے ہو تو یہ کر رہے اب پھر جو اللہ کے قدرتوں میں ہوتے ہیں اللہ پاک وہ بھی اس کے لئے آسان کرتا ہے دوسرا اس دنیا میں جیسے وسیلہ اللہ پاک نے بنایا پیدا تو اللہ پاک کرتا ہے لیوالدین کافر ہوں مسلمان ہوں ان کو وسیلہ بناتا ہے اس کی پدائش کا رزق تو اللہ پاک دیتا ہے لیکن درخت کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہوا ہے زمین کو اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہوا ہے اسی طرح روحانی دنیا میں روحوں کو اور روحانی مخلوق کو اللہ وسیلہ بناتا ہے اپنے قرب کا یہاں تاکہ جو انبیاء علیہ مسلم جو عظیم ترین ہستیاں ہیں ان سے جب اللہ پاک نے کوئی معاملہ کوئی پیغام بھی تو ان کی طرف بھی ایک وسیلہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے اور یا اللہ پاک براہ راست بھی وہی ان پر فرماتا ہے جساں تو اسی طرح جو ہے اس روحانی دنیا میں تو استاذ کی مشجد کی جو روح ہے وہ وسیلہ بنتی ہے اس کا مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے یہ فون آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر دوسرا فون جس پر انٹرنیٹ نہیں ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ ہارٹ سپارٹ جسے کنیکٹ ہو جائے اس سے تو وہ جن کے پاس نہیں ہے ان کا بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے یا وای فائی کنیکٹ جب ہو جاتی ہے تو روحانی دنیا میں اسی طرح کی مثال ہوتی ہے ارواح کی مشائح کی کہ ان کے ساتھ کنیکٹ وہ آگے بندہ پھر چلا جاتا ہے نہ ہو دل ہر بندے کا چاہتا ہے میں چلانگ لگا کہ میں سیدھا چلا جاؤں لیکن اکثر جو نیچے سے اوپر والی سیڑی تک چلانگ لگاتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں یا گر پڑ کے پھر نیچے آ جاتے ہیں یہ طریقہ نہیں اللہ پاک پسند کہ بندہ اس طرح جو ہے وہ اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ جس کو اس نے واسطہ بنایا اسی کو اختیار کیا جائے اس کی شکر گزاری کی جائے اور اس کا احسان مانا جائے چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو اب والدین کافر ہیں ایک بندے کے لیکن وہ پیدا ہو گیا اب وہ خود تو مسلمان ہو گیا وہ ابھی غیر مسلم ہیں لیکن کیونکہ اللہ پاک نے ان کو واسطہ بنایا ہے تو اس پر ان کی شکر گزاری ضروری ہے اس کے حق میں وہ ایک قسم کے ولی ہی ہیں یعنی مراد یہ کہ اس کو قرب ملے گا جب ان کی خدمت حق ادا ہوگا اگر وہ سمجھے گا کہ میں نہیں تو چاہے وہ گناہگار ہوں پھر وہ نہیں کرے گا تو اس کے لئے بھی رکاوٹ آ جائے گی تو اس میں جو ہے وہ روحانی سمجھنے باپ اور یعنی ایک بدہش ہوتی ہے اس لئے تو یہ دو چیزیں آپ نے جو کی اس سے بڑا یہی اکثر لوگوں کا دھوکہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنی محنت اور اپنے پچھلے میں فلان علم حاصل کیا میں نے فلان چلا کیا میں نے فلان وہ اس کی طرف اور میں یہ کر رہا ہوں اللہ پاکہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر رہے پھر پہنچو پھر اور تو نے اپنی محنت سے پہنچنا ہے صرف تو نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت ہر طرف سے مجھے نہ ڈھانپ لے کیونکہ آپ صحابہ اکرام کو فرما رہے تھے کہ کوئی بھی تمہیں صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا جب تک اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو تو صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا چونہ نے سوچا وقت کہ شاید ہمارے عمل جو ہیں وہ اس ترجے کے نہیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا رسول اللہ علیہ السلام کیا آپ بھی نہیں فرمایا ہاں میں بھی نہیں جب تک اللہ پاکہ کی رحمت ہی ہم سب طرف سے نہ ڈھانپے ہوئے تو جب یہ معاملہ ہے اور ہم ہیں ہی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں آپ تو اچھے لوگ ہیں یعنی گند کے سمجھے ایک پورٹلی بنے ہوئے ہیں تو ہم پھر کیوں نہ اللہ جل اللہ مجھے دہو پر بروسہ کرے تو یہ توقع جس کو کہتے ہیں کہ میرے عمل سے نہیں اللہ پاک سے کرنے سے ہوگا اور دوسرا جو رسیلہ آپ نے بار بار شیح اور مرشد کا تو یہ دونوں چیزیں واقعہ تن کافی مدد کرتی ہیں اسی سے منداز آگے کرتا ہے باقی آپ یہاں سے مختلف مقامات پر ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے نماز جو ہے یعنی ادا کی تو یہ بڑی سہادت ہے وہ کیفیات جو اس وقت بندے کو حاصل ہوتی ہیں ہوتی تو وہ روح کو ہیں یعنی جیسے بندہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ کیفیات کو وہ واپس اپنے جسم میں واپس لا سکتا ہے پھر ان جو جو جذبات ہے وہ جو محبت ہے وہ جو صحبت ہے وہ جو یادے ہیں اس کو پھر وہ تازہ کر کے اپنے جسم میں دن میں بھی کام لے سکتا ہے ان سے اس کو پھر جو ہے وہ عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور مزید پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو اس سے ایک دوسری بات کا بھی بندہ اندازہ لگا لے کہ اگر یہ آپ کی حالت ہے آپ دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ نے کیا تو آپ کو یہ مل رہا ہے تو آپ سوچیں کہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سے محنت کر رہے ہیں یا اولیاء اللہ ہیں مطلب ہے کہ ان کے کیا کیا مقامات یا کیا کیا اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے جس کے ہم ابھی جو ہے وہ ناعشنا ہیں تو یہ تو آگے کی آگے منزلیں اور قرب کی چلتی ہے بہرحال اللہ پاک آپ کو اس کا قامت عطا فرمائے اور وہی جو طریق ہے جو آپ نے پوچھا کہ کیسے مزید جو ہے ہم فائدہ سے کرے تو یہ جو راستہ ہے تذکیہ کا یہی اصل میں وہ راستہ ہے جس سے یہ چیزیں پھر بندے کے ساتھ مستقل آ جاتی ہیں اور اللہ پاک اس کو یعنی پھر بندے کو پسند فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تطلیاں ہیں لوگ پسند ہمیں یہ ملے ہمیں وہ ملے ہمیں روحانی جو ہے معاملات جو ہیں روحانی سمرات ملے ہمارا باتن وشنو معرفت کا نور ملے محبت کا نور ملے ساری چیزیں تو اللہ پاک بزرگ فرماتے ہیں کہ تطلیوں کو اگر ویسے آپ بلائیں گے وہ نہیں آئیں گے آپ کی بات نہیں سنیں گی اگر آپ اپنا جو باغ ہے یا اپنا جو گارڈن ہے اس کو خوبصورت بنائیں اس میں اچھے اچھے پھول لگائیں تو تطلیاں خود بخود آ کے ادھر یعنی آپ کو اڑتی نظر آنجی تو مطلب یہ ہے کہ کرنے سے صرف خواہش کرنے سے تمنا سے اور صرف پڑھنے سے اکثر لوگ دھوکے میں پڑھے وہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے سے یہ چیزیں ملتی ہیں نہ نہ یہ پڑھنے سے نہ یہ یہ تو ہے کہ اپنے اندر میں جو زمین ہے وہ باغ ہے وہاں لا پاکی محبت کا پھول لا پاکی محرفت نبی علیہ السلام کی محبت جب وہ پھول لگتے ہیں تو یہ تطلیاں اللہ کے قرب کی کرامات مکاشفات اور سمرات اور مزید چیزیں وہ خود بہت آنا چکے ہیں اس بندے کو یعنی کوشش نہیں پھر کرنا پڑتی اس کا کام ہے کہ بس اس کو صاف کر کے اور روشن کرے اور اپنے زمین جو دل کی ہے عباد کرے تو یہ معرفت کی اور انعامات کی اور بشارات کی تطلیاں خود بخود جو ہے آ جاتی ہیں اللہ پاک نے یہی ترتیب بیان کی ہے اللہ دین آمانو وکانو یتقون لہم البشرہ فی لیان فبشرہ وہ تطلیاں ہیں گو یہ سمجھ لیں فی الدنیا والآخرہ وہ پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں باکی اللہ پاک ماشاء کرم فرمائے جو جی بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ حمد اللہ سلام علیکم بسم میں نے کل کی طرح وہی سیترہ سلسلہ کہ مہدین صاحب کے ساتھ جب آپ کی طرف آئے اور آپ کے ساتھ پھر ہم لوگ آگئے حضرت صاحب کے آستانہ شریف دربار سے ہوتے ہوئے حضور کی طرف گئے تو جب حضور کے امام پہنچے ہیں تو جیسے دربان کھڑا ہوتا باہر درازوں پہ تو سب لوگ اندر چلے گئے میں سب سے پیچھے تھا تو انہوں نے پھر سے ویڈوک لیا انہوں نے کہا کہ آپ کی جو کام دیا گیا آپ پہلے اپنا کام کریں پھر واپس آئیں تو جب میں دوبارہ سے یہاں آیا سب لوگ جا چکے تھے کچھ لوگ یہاں رہ گئے تھے تو حضرت صاحب کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا اور پھر ہم لوگ ایک دوسروں کے ہاتھ تھام لیا اور پھر حضرت صاحب نے جب وہ پرواز شروع کی ہے تو ہم لوگ اس چھت سے ہم نے دیکھا کہ ہماری جسم یہاں ساکت ہو گئے ہم بت بن گئے ہمارے جسموں سے روئے نکل گئے اور اوپر نکل گئے چھت سے ایسا ہی سیدھا اوپر نکل گئے اور اسے دیر میں پھر حضرت مویدید صاحب نے کہا کہ آپ وقت ختم ہو گیا آپ دروشی پڑھ کے نیچے آجیں اوپر نکل گئے ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ مجھے انہوں نے واپس بھیج دیا دربار نے کہ جہو جیڑا پہلے ڈیوٹی لگی اپنا کم ختم گر اب آلہ کیا آپ نے کہا تھا کہ ایسا ہاں آپ رات کو نفل پڑھیں تو کل صبح پہنچیں گے تو میں رات کو بھی نفل پڑھیں سونے سے پہلے صبح ہٹکے پھر تاجد میں نفل پڑھیں کہ شاید کوئی آل جا آزری لگ جے لیکن محروم رہ گی ابھی تک تو آزری نہیں لگی آنی اس میں یہی ہے کہ جب بندہ دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کہ جو بندہ وہاں آپ حضور غوث پاک کی حدمت وہاں دربار پہ گئے وہاں داخلہ نہیں ہوا انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا تھا ادھر کل کل میں کل سب سے پہلے تو کھانا تقسیم کروایا ہاں کھانا تقسیم کریں جب بندہ کے پاس گئے انہوں نے کہتا کہ جو لوگوں کے کھیت خراب ہوتے ہیں اور جو قبریں خراب نہیں بلکت صحیح یہ جو کل بھی میں نے ارز کی تھی کہ ایک جگہ پہ آپ گئے وہاں داخلہ نہیں کھانا تقسیم کرو ایک جگہ پہ گئے تو وہاں وہاں کھیت اپنے دوست کرو تو آج الحمدللہ مثلا آپ نے جو ہے تو توبہ بھی کی اور سارے نفل بھی پڑے اور چلو مزید آگے دربان تک بندہ پہنچتا ہے دوسرے دیکھو یہ کوئی کم بات ہے کہ یہاں سے پتہ ہو آپ علیہ السلام کی تھی ہجرے کی اندر ہیں وہاں اس تک پہنچ جانا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو نہیں روک رہے بندے کو وہ تو سفر سارا تیہ ہو گیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعد مرتبہ اگر بندے کے اندر کوئی چیز رہ جائے ایسی کہ جو سامنے یا اندر جا کے وہ چیز ظاہر ہو وہ اس کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے تو مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں جیسے مثلا شیطان تھا وہ اوپر تو چلا گیا اس کو ایکسیس مل گئی لیکن اس کی اندر جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ جب وہ ظاہر ہو گئی تکبر ظاہر ہو گیا حسد ظاہر ہو گیا تو اس کو اتنا نقصان ہوا کہ اس سے تو پھر وہ جو گناہگار تھے نیچے کبھی انہوں نے اسمان ہی نہیں دیکھے لیکن مسلمان تھے وہ بہتر رہ گئے وہ جنان اور وہ جو ہے وہ زیادہ نقصان میں ہو گیا تو آپ کو یہ جو ابھی انہوں نے دوسری بات کی ہے یہ مانا ہے بھئی یہ آپ نے دو نفل توبہ لیکن توبہ کی شرطوں میں اس دیکھے چار شرطیں توبہ کی ہوتی ایک ہوتا ہے بھئی انتامت ہے شرمندگی ہے بندے نے وہ چھوڑ دیا آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا اور چوتھی ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی حق حقوق ہے تو بھئی وہ ادا کر دینا تو یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں اور آپ کی نیک نیتی ہے اور اچھے عمل ہیں بس وہ جو چیز جو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں بھئی کھانا اور جو ہے زمین اور قبریں یعنی بندے کی جو معاملات جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے کہ بھئی اب وہ بھی ان بندوں سے سمجھنے ملاقات کر کے یا اگر کوئی حق حقوق ہے رات دن آپ غلطی ہیں دیکھیں زبان سے اس کو کہہ دیا اس کو کہہ دیا کسی سے مالی لین دین چال بندہ بھول جاتا ہے دیتا ہی نہیں کسی کو ویسے مطبعہ کر دیا تو صاحب کتاب چال رہا ہوتا ہے اور وہاں تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی جنگل کا قانون ہے ملدہ بھائی بندہ یہ نہیں تھا آپ کو واقعہ سنا دوں کہ جو ایک بزرگ گزرے ہیں تو وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے تو ایک دن بیٹھے تو کہتے ہیں بڑا ہی علم اللہ پاک نے دیتے تھے تو میں لکھتا تھا لیکن اس دن نیسی جیسے دل بند ہو گیا کوئی علم کوئی شہر کلم لے کے لکھنے بیٹھو کوئی چیز کوئی سامنے جو ہے وہ نہ آئے اتنے سپارے لکھے لکھنا آج تو بڑا سوچ میں پڑ گیا وضو کیا وغیرہ وغیرہ تو وہ نہ سمجھ آئے تو پھر یاد آیا کہ آج میری بیوی جو ہے اہلیا وہ کہیں باہر چلی گی ہے کسی کام اور وہ مجھے کہہ گئی تھی کہ آج یہ جو مرگیاں ہیں یہ دربے میں بند ہیں یا اس میں جنگلے میں تو ان کو نکال کے تو کھانا نکال دینا اور کھانا وغیرہ دانے وغیرہ ڈال دینا پھر وہ اندر چلی ہیں تو میں سوچتا رہا تو سوچ کے یہ ذہن میں آیا کہ وہ چلو میں یہی کر لیتا ہوں وہ بھی ذمہ داری دے گی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کھلا دانا میں نے کہا چلو تھوڑا تازہ ہو جاؤں گا پھر لکھتا ہوں تو وہ کر کے میں آیا تو ایسے جیسے علم کی بارش ہو رہی ہے تو آگے تھے مجھے پتا چلا کہ یہ رکاوٹ یہ مرگیاں بنی ہوئی تھی کہ ان کا جو رزق ہے جو چیزیں تو بات مرتبہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی بندے میں نہیں ہوتا بندہ نہیں چاہتا وہ تو چاہتے تھے میں تفسیر لکھوں اللہ آپ تو چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تک پہنچنے میں اور جو ہے بس وہ چیزیں وہ جو انہوں نے فرمایا کام کر دو اگر آپ کو یاد نہیں آرہا لیکن ہمارا یہاں تو کام ہے بندوں کو بتانا رہنمائی کرنا تو اگر تو آپ کو خود ہی پتا چلے جو انہوں نے اشارہ کیا ایک تو یہ کھانے پینے کے مطلقہ یعنی غریبوں کا غریبوں کیا صدقہ زکاة کوئی حصہ نہ رہتا ہو یا کوئی اس طرح پھر جو ہے قبریں زمینیں یہ اسے مراد جائداد اس طرح کی کید ہوتی ہے تو اگر تو بندے کو سمجھ آج ہاں بھئی اس طرح ان کو پتا چل گیا وہ مرگیاں میں نے نکالنی ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو جو انہوں نے فرمایا وہ دربان نے بھی وہ بھی حیاء کرتے ہیں وہ نہیں کہتے بھئی آپ نے یہ کیا یا آپ یہ کریں وہ کہتے بندہ خود ہی محسوس کرے اور خود ہی کرے لیکن آپ آپ دوسری مرتبہ یہ بات جو ہو رہی ہے اگر آپ کو یاد نہیں یا ذہن میں کوئی ایسا نہیں آرہا کیا میں نے کرنا ہے یا کیا مجھ سے کمی کتائی ہوئی ہے تو آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں ساتھ تو آپ کو پھر دیکھ کے تو بتا جائے یہ آپ کی رکاوٹ ہے لیکن وہ بھی آپ کی اجازت سے دیکھنا ہمیں کوئی شوک نہیں یا ساتھی آپ کے باطل کو دیکھیں اللہ کے حضوری میں رہیں یہی کافی ہے یعنی اللہ کے بارے صفات ہے نبی علیہ السلام کے لوگوں کے تو کئی لوگ تو ویسے اندازے لگاتے رہے کہ فلان کو جو ہے وہ کیا فلان کیا سوچ رہے تو یہ جو ساتھی جو ٹرین ہے ان کو یہ باطن سارا یہاں ہو جائے گا اور ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے گا اور یہ ہوتا ہے ہر ریٹریٹ میں مثلا فلان کیجی فلان کا بیوی کے ساتھ اللہ ٹھیک نہیں بھئی آپ یہ ٹھکا لو فلان کا جو ہے یہ معاملہ ٹھیک ہے یا وہ بھول گیا ہے بندے بھولے فلان کیجی فلان کیجی ایسی کوئی کمی تو مثلا یہ ہے تو اگر جس طرح وہ دربان نے آپ کو دیکھیں اب خود فرمایا میں نے تو نہیں کہا وہ نے کہا بھئی کام کر لیں کام کا مطلب یہ کہ بھئی آپ کی یہ قبول ہے یہاں آنا قبول ہے لیکن بھئی جب تک اہل حق کا حق نہ پہنچے تو بھئی یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی عادت شریفہ ایسی ہی تھی کہ بھئی اب سند کرتے تو لوگوں کو ملنا جو بالکل جو ہے مثلا وہ جو بندہ خیبر یہ دیکھیں دن ہے سہید نالی کررم اللہ جو کریم کا مہینہ ہے خیبر میں وہ حاضر تھے تو وہ جو بکریاں جس طرح آپ کو زمینیں دکھائیں گئیں کھانا دکھایا گیا تو وہ ایک یہودیوں کا چرواحہ تھا وہ بکریاں جاتا تھا تو وہ صحابہ اکرام بڑے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی اتنے دن ہو گئے کھانا بھی نہیں ہے پینہ بھی نہیں ہے گھر سے دور ہیں تو جنگ بھی ہو رہی ہے لیکن وہ بکریاں وہ باہر رہ گیا تو انہوں نے بکریاں کو اس کا قبضہ کر دیا کہ بھئی یہ تو مالِ غنیمت ہے تو ہم لیکن نبی علیہ السلام سے جاتا تھا آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ جو اس نے بھی کہا میں مسلمان ہو جاتا فرمایا بشک تو مسلمان ہو لیکن جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بکریاں آپ جو ہے یہ شریح حکم یہی ہے کہ یہ یہودی بشک دشمن ہے لیکن ابھی تک وہ حکم نافذ نہیں ہوئے حکام جو جان کے اس طرح ہوتے ہیں ابھی پہلے یہ واپس کرو اور پھر جو ہے ملعا آو پھر تمہیں کلمہ پڑا یعنی جو ہے میں اپنی غلامی میں داخل کریں تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح میں احسان ہوتا ہے میں تو جیسے سیئن عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر اس کے جو کمی کو تہیئے عیب کھول دیتا ہے اس سے بڑا عنام ابتدان جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ پر تو آپ تو صاحب عنام شخص ہیں مجھے کل بھی آپ کو آج پھر جو ہے دوسری چیزیں ہوگی انہیں فرمایا وہ کام تو وہ آپ سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو بعد میں لہدہ تنہائی میں کسی استاد وہ آپ کو نشاندہی بھی کر دیں گے کہ بھئی یہ معاملہ ہے تو انشاءاللہ جو ہے تو یہ تو بڑی ہی خوش قسمتی ہے بندے کو ایک تو اس پر یہ مشاہدہ پھر وہاں دربار نبوی تک پہنچنا اور ساتھ ہی پھر جو ہے بتا ان کا بتانا کہ بھئی یہ کارہ و کام اس سے ڈیوٹی ہے نا ایک قسم کی آپ پہل لگائیں گے یہ ڈیوٹی کا تو اس سے بڑا مسلم ہے تو بڑا خوش قسمت سمجھوں گا میں جاؤں کسی بزرگ کے پاس یا اگر مساد نبی علیہ السلام کی زندگی میں آقیات ہوتے تو بندہ جائے اور وہ وہاں سے حکم ہو کہ اچھا فلان چیز بزار سے لے آؤ فلان چیز فلان کو دے آؤ بڑا ہی خوش قسمت یہ ہوئی میرے ذمہیں کوئی چیز لگ گئی ہے حدمت اور بتاتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی یہ رکاوٹیں پہلے دور ہو جائیں یہ جو ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے جیسے وہ دیکھیں وہ تصویر جو سات اضاق کی لگی ہوئی ہے بس یہی میں انہی کے متعلقہ رکاوٹیں ہوتی ہیں اب کھانا ہے تو ہاتھوں سے تقسیم ہونا ہے جس رہا آپ نے دیکھا ہے زمین ہے تو اس کا پیٹ کے ساتھ تلق ہے آنکھوں کے ساتھ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں اللہ پاک برکت اطاف فرمائے اور شکر گزاری کی تفیق اطاف فرمائے کہ اتنے بڑے دربار میں پہنچنا آپ کے دربان تک پہنچنا گروہ سے پاکی دربار تک پہنچنا یہ کوئی کم چیز نہیں اس پر شکر گزاری کرے اور مزید وہ جو ڈیوٹی وہ لگا رہے ہیں وہ اگر سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے نہیں تو بعد میں آٹھ ملے آپ کو بتا گئی یہ آپ کی وہ ہے چیز ہے تو انشاءاللہ بہت شکریہ نزاک اللہ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بھی تھوڑا سا جو ہے بیان ہوگا اس کے متعلقہ جو ہے کہ آپ نے فرشتوں کے متعلقہ بہت ساری باتیں سنی اور لیکن لب الباب تو اس کا ایک یہی ہے کہ ان کا ساتھ آپ کو نصیب ہو یعنی مذہبہ آپ جہاں سے جائیں تو آپ کو مذہبہ ملائکہ سمجھے کہ آپ نے ساتھ لے کے جائیں جو آپ کے ساتھ پھر جو ہے رہے ہیں اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ کوئی ایسی ڈکی چپی بات نہیں حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں حدیث میں بیاند صاف فرمایا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے ملائکہ کو کہ میں ساتھ ان کا ملے تو وہ اپنا یہ چیز اگر تو میں نظر آ رہا ہوں تو پھر تو یہی بیٹھ کے کر لیتے نہیں تو پرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ کے لیتے ہیں بیٹھ کے لیتے ہیں بسم اللہ بودھ راکھتے ہیں بسم اللہ آئی آئی